اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی موضوع جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا جاؤں کہ میں جب ایک چیز دیکھ لیتا ہوں کسی کو سن لیتا ہوں تو اس کے بارے میں میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان سوالات کے پیدا ہونے سے میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے جو ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو یا وہ چیز سنی ہوتی ہے اس کو ان کی تصحیح کر دوں کہ دیکھیں یوٹیوب تو مجھے ایسے لگ رہا ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ یوٹیوب پہ ہم اسلامی طور پہ ہم چلے جو ہیں وہ ایک چلا پرڈکشن بن گئی ہے ایک چلا پرڈکشن قسم کا یہ محول بن گیا یعنی کوئی کہتا ہے کہ پری کا علم کرو کوئی کہتا ہے کہ وَإِزَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ کا کرو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے تو دیکھیں ہم بہنسیت ایک مسلمان اور جب ہم مسلمانوں کے پاس اور میں ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازہ ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نوازہ ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز چلا نشینی چلا کشی رجت اور یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں پہلے دیکھیں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس کے فائدے جب دیکھے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے نقصانات بھی دیکھے جانے چاہیے یہ نہیں کہ صرف فائدے ہی مد نظر رکھا جائے فائدوں کو ہی مد نظر رکھا جائے اور نقصانات کو جو ہے یکسر ہی نظر انداز کر دی جائے یہ اس چیز کے بارے میں جو ہے میں میرا نظریہ بالکل مختلف ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پہلے پہلے پہل جب میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے آپ کو یہی بات بتائی کہ دیکھیں اپنی نیتوں کو درست کر لیں جب آپ کی نیت اللہ کی رضا ہو اللہ کی رضا ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو عمل کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو ترک دنیا کر کے کہیں جا کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور واحد اور اولین مقصد اس کا اللہ کی رضا ہو تو اس کے لیے وہ جو چل ہے اس کی میں حوصلہ افضائی بھی کرتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا اور جتنی میرے سے ہو سکی میں ان لوگوں کی مدد بھی کروں گا جو کہ اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر چلا نشینی کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ اکار بھی میں بتاؤں گا لیکن میں جب اپنے دوسرے یوٹیوبر بھائیوں کو دیکھتا ہوں مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ان کی اپنی مرضی ہے وہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن بحیثیت ایک مسلمان اور ایک اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے اللہ نے مجھے جو دیا ہے جکہ نبی دیا چاہے تھوڑا دیا چاہے زیادہ دیا اس کو اس سے اس بیعت سے ہٹ کے کیونکہ میرے سے بہت بڑے بڑے علماء علماء کرام بھی بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی مجھے سنتے ہوں گے یا نہیں سنتے ہوں گے لیکن جو بھی سنیں میری طرف سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ جب بھی جب بھی آپ یوٹیوب کا اس عمل کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس وقت بہت سے لوگ بہت ہی حسرت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سے ایک امید لگا کر اور آپ سے ایک امید باندھ کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ حضرت جو چیز بتائے گا میں اس عمل کو منو ان اسی طرح کروں گا اور جب وہ منو ان اسی طرح کر لیتا ہے اور اس کو رجت کا شکار ہو جاتا ہے یا کوئی اس پر ریورس ہو جاتی ہے بات تو وہ اس کا ایمان متزلزل ہونے کا خطشہ ہوتا ہے پہلے دیکھیں آپ کو میں بتا دوں کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم لوگوں کو نماز کی طرف راغب کریں کہ نماز کیا ہے کلمہ تو ہم نے پیدائشی طور پر ہمارے کانوں میں اذان دے کر اور اساد ذائقرام کے ذریعے اور مسجد کے مولوی کے ذریعے ہم نے وہ تمام چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں کلمہ اور یہ چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں لیکن جب ہم شریعت کی طرف اور شریعت کی بوک سے اٹھاتے ہیں اور شریعت کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر اب امت اور قوم کا حضور باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اور ایک قوم مسلمان قوم کا ایک بوجھ ہمارے پر کندھوں پر ہے اور اس بوجھ کو اپنے امجا اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے اپنے صحیح مقام پر صحیح طریقے سے رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اولین ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو بھی آپ سے چلہ چلے کی چلے نشینی کی یا چلے کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو پہلے آپ اس خواہش کے پیچھے اس کے محرکات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیا اس کا محرک دنیا کی دنیاوی یعنی اس کی نیت دنیاوی چیزوں پر وہ تمام انظار کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں پر انظار کر رہے ہیں کہ یا اللہ کی رضا کی خاطر اگر اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نمازی ہوگا یا نماز پڑھتا ہوگا لیکن پھر بھی آپ نے پانچ وقت کی نماز روزہ یہ دو چیزیں تو ہیں نا نماز روزہ اور جھوٹ سے بچنا یہ تین چیزیں آپ ان کو کم سے کم تلقین تو کر دیں کہ دیکھیں جب تک آپ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں کرتے نماز کی پابندی پیدا نہیں کرتے نماز قائم نہیں کر سکتے پانچ وقت نماز صحیح قائم نہیں کر سکتے تلاوت قرآن پاک آپ کرتے نہیں ہو اللہ کا ذکر آپ ویسے بھی نہیں کر رہے تو یہ کیا وجہ ہوگئی کہ اچانک آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک چلا کر لوں تو چلا آپ نے جس مقصد کیلئے کرنا ہے تو اس مقصد کیلئے آپ نہ کریں یہ چلا جو ہے اس میں رجت ہو سکتی ہے اس چلے میں ہی رجت ہوتی ہے جب ایک انسان ایک مسلمان بچہ جو ہے آپ سے یہ چیز کی توقع کرتا ہے اور آپ سے وہ کہتا ہے تو آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ پانچ وقت نماز شرط ہے اگر وہ پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو ورنہ اس کی رجت کی تمام طرز مداری جس طریقے سے اس پر رجت ہوتی ہے تو اس کا بوجھ آپ علماء پر بھی پڑھتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پری کو ایک پری کا عمل ہے ایک دن میں جن کو دوست بنانا بہت آسان ہے ایک عالم نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر پورے جسم پر آپ جو ہے اتر مل لے اتر مل لے تو جنات آپ کے دوستوں بن جائیں گے اور اللہ کے بندے جب وہ شخص نماز نہیں پڑھے گا سارا دن جھوٹ بولتا رہے گا سود کھائے گا سود کے ساتھ سوئے گا سود کے ساتھ اٹھے گا سود کے ساتھ بیٹھے گا ہر کام اس کا دغبازی میں ہوگا اس کے کول و فیل میں فرق ہوگا روزے کے وہ نزدیک نہیں جائے گا تو اگر وہ اتر کے ڈرم میں بھی بیٹھ جائے تو اس پر وہ جنات آشک نہیں ہوتے آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ میں اپنے جسم پر جو ہے پورا اتر مل کے پورے جسم پر اتر ملتا ہوں دیکھیں اتر کے اس طرح باتیں نہ کیا کریں لوگ جو ہیں یہ دو سن یہ دو آزار سے اوپر کی بات جا رہی ہے دو آزار تیس ہے یہ یہ کوئی انیس سو اکاسی انیس سو انیس سو انیس سو ستر انیس سو باتر کی باتیں نہیں ہیں یہ انیس سو سو باتیں ختم ہو گئے اب اکیسویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں چوت چکے ہیں اب بات وہ کریں جو جس کو دماغ تسلیم کرے ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بہت ہی مجبور اور لاچار آدمی جب یوٹیوب کھولتا ہے جس کو جو بیرزگاری سے تنگ ہوتا ہے وہ جو ہی یوٹیوب کھولتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو ایک عالم اتنی شریعت کے مطابق اس کی داڑی ہے اور موپے کلمہ ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے چہرے سے نور ٹپک رہے اور وہ ہمیں یہ بتا رہے کہ ایک آیت ہے ایک سورہ ہے اس کا چلا کر لو تو آپ امیر کبیر بن جاؤ گے تو وہ بیرزگاری سے تو ویسے بھی تنگ آ چکا ہوتا ہے خودکشی کرنے کا تو اس کا ویسے بھی من ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں اب میں میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے ٹیلی فون آیا مجھے انڈیا سے فون آیا انڈیا سے کہ آپ میں اپنے بیرزگاری سے اتنا تنگ آ گیا ہوں اپنی تندستی سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ بال بچوں کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے آہ میں ہر چیز آپ کے لیے قربان کر دوں گا مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ یہ چلا کس طرح کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے تاکہ میں چلا کروں جب میں نے اسے کہا کہ دیکھو آپ نہ نماز بڑھتے ہو نہ کچھ کرتے ہو تو آپ یہ چلا اس وجہ سے کر رہے ہو کہ آپ اپنی تندستی دور کرو تو وہ کہتا ہے کہ چاہے مجھے موت آ جائے آپ اس سے بھی فکر ہو جائیں میں نے اسے لاکھ اسے کئی بار یہ بتایا کہ دیکھو اگر میں آپ کو چلنے کی اجازت دے دیتا ہوں اور آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کسی کی اولاد ہو اس کا بوجھ جو ہے میں نہیں برداشت کر سکتا میں کسی ماں کی بدعا نہیں برداشت کر سکتا میں کسی بچے کی بدعا نہیں برداشت کر سکتا میں کسی خاتون کی بدعا نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے خوان کو میں نے چلا دیا اور وہ اس میں رجت کا شکار ہو گیا اور اس کو خدا نہ خواستہ موت ہو جائے وہ پاگل ہو جائے یا جو بھی ہو جائے تو میں یہ نہیں کر سکتا اس نے کہا مجھے کچھ بھی ہو جائے میری طرف سے آپ کو بخشش ہے میں آپ کو بخش رہا ہوں دنیا میں ہی آپ کو بخش رہا ہوں لیکن خدا کیلئے مجھے چلا دے دے لیکن میں نے اس کا فون منقطع کر دیا بجائے اس کے کہ میں اس پر یہ کہوں کہ نہیں آپ یہ چلا کرو تو آپ یہ ہو جاؤ گے نہیں میں نے پہلے اس کو نماز کی تلقیم کی کہ نماز آپ نہیں پڑھتے تو یہ نہیں کر سکتے اگر نماز پڑھنا شروع کر دو تو ہو سکتے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کر دے آپ کے لئے اور آسانیاں پیدا کر دے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کو نہیں دیا اب آسان تھا نا ایران سے مجھے چاہ بہار سے مجھے فون آیا چاہ بہار میں ایک بھائی ہے بڑے پیارے بھائی ہیں اب وہ انشاءاللہ مجھے مقصد ہے بہت پیار کرنے والے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے چلا لیا ہے بہت سے لوگوں نے مجھے چلا لیکن میری اندر کی آنکھ نہیں کھلی اندر کی آنکھ بھائی تیری کیسے کھلے گی اندر کی آنکھ تو تیری تب کھلے گی جو چلا جس نے تجھے دیا ہے اس نے کس تعداد میں تجھے پڑھنے کے لئے دیا ہے کس طریقے سے تجھے کرنے کو دیا ہے یہ بھی اس پہ بھی انحصار ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی گرد حصار بنا لو اور آپ پڑھنا شروع کر دو اور آپ کہیں کہ آپ آپ کو کچھ نظر آجائے اور آپ کی اندر کی آنکھ اندر کی آنکھ تب کھلتی ہے جب آپ پانچ وقت نماز باقیدگی سے پڑھیں گے پانچ وقت نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو چلے کا سوچنا تو کیا چلے کا نام لینا بھی گوارہ میں اچھا نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس چلے کا نام لے کے میں چلہ کشی کروں گا یا چلہ نشینی کروں گا کیونکہ اس میں رجت ہوتی ہے آپ رجت ہوتی ہی اسی وجہ سے ہے رجت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو پانچ وقت نماز نہ پڑھتا ہو تلاوت نہ کرتا ہو دنیا میں ہر قسم کا جھوٹ بول سکتا ہو ہر قسم کی برائی اس میں موجود ہو اگر ہر قسم کی نابی ہو اور صرف نماز ہی نہ پڑھتا ہو روزے نہ رکھتا ہو تو وہ اگر چلے کیلئے بیٹھ جائے تو کونسا اس کا چلہ ہو جائے گا اس پر رجت ہی ہو جائے گی کیونکہ چلہ اور یہ چلہ شرط ہے چلہ شرط ہے کہ مسلمانوں اور مسلمان ہونے کے لیے جو ہے نماز کہونا ضروری ہے اور نماز ہی یہ فرق ہے جو مکافر اور مسلمان کے درمیانے جب آپ وہ فرق ہی نہیں ختم کرتے تو آپ مجھے بتائیں آپ چلے میں کیسے بیٹھیں گے آپ مسلمان ہو کے بیٹھیں گے نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے بھائی آپ چلے نہیں کر سکتے آپ پر رجت ہو جاتی ہے اب بہت سے میرے میں یہی کہتا ہوں میں اپنے جو میرے اس سے تعلق رکھتے ہیں علماء ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ جب آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی کام کوئی بھی بات بتاتے ہیں تو پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس امت محمدیہ کو پہلے مضبوط بنانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن ہم کیا مو دکھائیں گے کیا مو لے کر جائیں گے کہ ہم نے اس بندے کو کیا دیا ہم کیا ان کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہم نے فلانے بندے سے اتنے چلے کروا لیے ہم نے فلانے بندے سے اتنے کام کروا لیے نہیں ہم سے جب سوال ہوگا تو ہم یہ جواب دے سکیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے اور اتنے لوگ جو مسلمان تھے ہم نے ان کو نماز پر پابندی سکھائی یعنی نماز قائم کرنا سکھایا کہ نماز کو کس طریقے سے پابندی سے پڑھنا ہے نماز کی پابندی کرائی تو ہم تو کامیاب ہو گئے اب یہ کامیابی کا وہ نہیں ہے کہ آپ یہ جھنڈا اٹھائیں کہ میں نے اتنے لوگ میرے اتنے شاگرد ہیں وہ چلے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہو یہ آپ لوگوں کو مت بتائیں یہ آسان طریقہ نہ بتائیں یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہر کوئی بیٹھ جائے اور وہ چلا کر رہے تو بھئی یونیورسٹیوں کو لگا یونیورسٹیوں میں جو ٹیچروں کو تلقائے دیتے ہو بند کر دو بھئی یونیورسٹیوں کو سائٹ پہ کر دو کالجوں کو بند کر دو سکولوں کو بند کر دو صرف اور صرف مدرسے کھول لو جس میں قرآن مجید کا سبق پڑھایا جائے اور جو ہی وہ حافظ بن کے نکلے اس کو چلے میں بٹھا دو وہ اس کو چلا کرا دو جب وہ چلے میں کامیاب ہو جائے تو بس وہ اپنی دولت کمائے جنات سے کہے معاکلات سے کہے میرے لئے حج کا بندوباس کر میرے لئے تو روزی کا بندوباس کر میرے لئے تو اس چیز کا بندوباس کر پھر تو بہت آسان ہے دنیا کی مشکت ختم نہیں رزق حلال جو ہے وہ بھی کمانا ہے ساتھ رزق حلال بھی ساتھ کمانا ہے تو ایسے نہیں ہیں کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو سائٹ پہ کر دیں رزق حلال مسلمان کے لئے ہے اور رزق حلال کمانے والا ہی اللہ کا دوست ہے لہٰذا جو جو میرے بھائی لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ چلا کچھی کریں یا یہ چلا کریں یا اس پری کا چلا کریں ایک دن کا چلا ہے اور اس میں جنات آپ کے دوست بن جائیں گے جنات کو دوست بنانے کا بہت آسان طریقہ ہے تو وہ بتانے لگ جاتے ہیں خدا رہا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان مسلمانوں کو نماز کی طرف پہلے لے آؤ کہ نماز پہلے قائم کرو نماز جب تک تمہاری قائم نہیں ہوگی نماز کو اچھی طرح ادایہ نہیں کروگے اس وقت تک آپ چلا بغیرہ نہیں کر سکتے صاحبات ہے اب اگر جو کر چکا ہے میرے وہ بھائی بھی ہیں میرے وہ بچے بھی ہیں جو چلے کر چکے ہیں اور ان کو رجت ہو چکی ہے اب اس رجت سے بچنے کا اگر میں طریقہ نہیں بتاؤں گا تو میں بھی انہیں سنگھ اب میں طریقہ بھی بتاؤں گا اور ایسا طریقہ بتاؤں گا روحانی طریقہ بتاؤں گا قرآن مجید سے طریقہ بتاؤں گا یہ بھی میرے لئے ہرڈل ہو جاتی یہ بھی میرے لئے مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک بھائی کو جب میں نے یہ بتایا کہ آپ یہ جو تلاو سورہ تارک کی جو تلاوت ہے آپ اس کو سنا کریں سورہ عباس کی تلاوت سنا کریں تو پھر اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کوئی آسان سی چیز بتائیں بہت لمبی چیز نہ بتائیں بہت آسان سی چیز بتائیں پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر مائنر رجت ہے تو اس کا بھی علاج آپ نے بقاعدہ جا کے کسی روحانی آمل کے پاس جا کے اپنے مولوی کے پاس جا کے اپنے مرشد کے پاس جا کے آپ نے اپنے روحانی طور پر آپ نے اپنا علاج کرانا ہے اور رکیہ الشریعہ کی تلاوت کو بہور سننا ہے رکیہ الشریعہ جو ہے جب آپ اس کی تلاوت سنیں گے آپ سورہ تارک کی تلاوت سنیں گے آپ درود تاج کی تلاوت سنیں گے تو اس کے بعد جب آپ کے اندر کے مسائل حال ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس حالت میں آ جائیں گے جب آپ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر جا کے آپ ان چیزوں کی تلاوت کریں تاکہ مکمل طور پر ختم ہو سکے اب بات یہی ہے کہ جب آپ چلا کر رہے تھے تو اس وقت تو آپ نے کسی سے نہیں پوچھا کہ مجھے کوئی تھوڑا سا بتانا زیادہ لمبہ نہ بتانا نہیں اس وقت تو آپ مال و دولت کیلئے آپ بڑے بڑے چلے کرنے کیلئے تیار ہو گئے آپ جب آپ پر رجت ہو گئی ہے تو سورہ ابس کو سننا آپ پر واجب ہو گیا ہے آپ ابس سورہ ابس کی تلاوت سنیں سورہ تارک کی تلاوت سنیں جب آپ اس کی تلاوت کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے آپ کا جسم اس کو افسر کرے گا تو آپ سے رجت کے جو جتنے بھی وہ ہیں وہ آہستہ آہستہ بفضل خدا اللہ کے فضل سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ سے زائل ہونا شروع ہو جائے گا اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور جب درود تاج بھی پڑیں گے تو اس سے بھی اس کی تلاوت بھی سنیں گے اس سے بھی وہ جو عمل ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی دو چیزیں جب ملائی جاتی ہے تو اس کا رییکشن ایک رییکشن ہوتا ہے اور اس سے کوئی نئی چیز بنتی ہے تو کیٹالیسٹ کے طور پر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں درود تاج کو بھی ہم پڑھ کے اس کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں اور جب اس کیٹالیسٹ کو ہم استعمال کر لیتے ہیں تو درود تاج ہم پڑھ لیتے ہیں تو جو عمل ہمیں ایک مہینہ لگتا ہے تو اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ لا شریک ہے وعلہ کل شاین قدیر ہے وہ تولی جو لائلہ فی نہار و تولی جو نہار فی لائلہ ہے وہ اگر چاہے وہ سورج کو مغرب سے نکالتا بھی ہے غروب بھی کرتا ہے وہ ہر قسم کا علہ کل شاین قدیر ہر چیز پر وہ قادر ہے تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ دل سے سورہ عبد سن لی دل سے سورہ تاریخ سن لی آپ نے دل سے بھی کوئی چیز پڑھ لی یا سن لی تو وہ اس کا اثر اسی وقت آپ پر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ عطا فرمائے گا لہٰذا اس امید کے ساتھ کہ میرے جتنے بھی بھائی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کلیے جو ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے اور خود اس کو اپلائی کرے اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں خود اپلائی کرو ایک پری ہے آپ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو دوسروں کو کیوں بتاتے ہو بھائی آپ خود قبضہ کرلو نا آپ خود اس پر قبضہ کرلو کیوں دوسروں کو تنگ کرتے ہیں دوسروں کے بچوں کے کیوں دشمن بنے ہو لہٰذا تھنڈے تھنڈے دماغ کے ساتھ میں سننے والوں کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ نے پانچ وقت نماز قائم کرنی ہے پھر تلاوت شروع کرے اللہ تعالی آپ پر ویسے ہی فضل فرما دے گا اگر آپ نے خوشبو لگائی تو دنیا کی تمام چیزیں آپ کی طرف آ جائیں گے لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے لئے فلامی چیز لا دو میرے لئے دولت لا دو نہیں آپ نے اللہ کی رضا کے لئے پڑھنا ہے اور جو اللہ کی رضا کے لئے پڑھے گا اور جو اللہ کی رضا کے لئے چلح کرنا چاہتا ہے کمنٹ بکس میں مجھے لکھیں جو اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے اور مجھے یہ قسم دینے کے لئے تیار ہے کہ وہ پانچ وقت نماز بھی پڑھتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے سارا کچھ کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا میں اس کو چلے کا طریقہ بتاؤں گا اور آسان طریقہ بتاؤں گا اور اللہ کی نزدیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم